سابق آسٹریل وی کرکٹر ایڈم گلکریس نے بھی یہ ریمارکس دیئے ہیں اور بڑے ہیمیلیٹنگ قسم کے ریمارکس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ورس ٹیم تھی ایجن ٹیم تھی جو کہ انہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین پہ دیکھی ایڈم گلکریس نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان ٹیم کو آپ آسٹریلیا میں بلاتے ہیں کیوں ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہو نہ ہمیں کوئی بڑی سپانسرشی ملتی ہیں یا ہمیں کوئی بڑے پیسے ملتے ہیں ان کے آنے سے فضول ٹائم ویسٹ کرتے ہو نہ یہ جیت پاتے ہیں بہترین پاٹھی قسم کی یہ کرکٹ کھیل کے جاتے ہیں یہ جو آپ نے ایڈم گلکریس کی بات کی ہے نا یہ پاغل لوگ نہیں ہے یہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ٹیم دیکھی ہوئی ہے وہ زائے سے بتا ہماری کنٹری کے گیس کھل کے بات تو نہیں کر سکتے نا لیکن ان کو بھی بتا ہے کہ جن کنٹریز جن کنٹریز کے اندر کرپشن ہے جن کنٹریز میں سیاست ہے ان کی پرمومت سے دیکھتے ہوگے تو خون کے ہاتھ دور ہوتے ہوگے میری طرح جن دھموں سے تم نے دھمکو کری انہوں نے تمہیں زلیل کروا دیا اتنی بھی ٹیم ہے یہ اسٹریلیا میں پاکستان ٹیم وائٹ ٹیم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گندی کرکٹ کھی لیا اسٹریلیا میں آکے ان کے پاس فضول بیٹ سمن ہوتے ہیں ان کے پاس فضول والر ہوتے ہیں اور ان کے پاس فضول جہا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاکستان ٹیم اتنی نکارہ اتنی بھوتو ٹیم ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ میٹ ڈراؤ نہیں کر پائی پچھلے تیس پینتیس سالوں میں یہ جیتے گی کہا میں نے اپنی میں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے اندر کتنا ورسٹ کرکٹ بورڈ میں نے آج دن تک نہیں دیکھا جہاں پہ صرف یہ بولا جا رہا تھا اس کو لے لو وہ آ جاتا تھا اس کو لے لو وہ آ جاتا تھا کیا فائدہ ہے ایسے بولنگ کوچز کا جس کی چلے نہیں دے رہے ڈائریکٹر سب جب آقا سلمان بولتا ہے کہ مجھے نائٹ ووچمن نہیں چاہیے تو کیوں بھے گا جاتا ہے نائٹ ووچمن ایڈم گلکس نے پاکستان کی کرکٹ کو ویسٹن ڈیز کی کرکٹ سے نیچے رکھا ہے سیجن تو شلوار اتارتے ہیں آپ کی وہ کہتے ہیں بیٹا کھیلنے نہیں آتا تو نہ یا کرو بات بلکل صحیح ہے بھائی جان آپ جاؤ کچھ امپرو کرو یہ ایک گینگ ہے گینگ ہے گینگ ہے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ پر خفضہ کیا ہوا ہے کبھی یہ فیلڈ میں جھنڈے لگا کے اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جب یہ ان پر برائی ہوتی ہے تو یہ جھنڈہ آگے کر دیتے ہیں خود کو پیچھے کر لیتے ہیں کوئی بھی ٹیم سوائے ہندوستان کے کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جو آسٹریلیا کے سامنے اپنے ہی گھر میں مطلب ایک تو ہے نا آسٹریلیا جا کے سوائے انڈیا کے سامنے ہی ٹیم نہیں وہاں چھپ نمسکا دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئے نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آسٹریلیا دورے پر کھیل لے جا رہے سیڈنی ٹیسٹ کی دوسری پاری میں سانوسود کی اگوائی والی پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھلے باجی کرم تاس کی پتوں کی طرف بکھر گیا جس کے بعد پورو کرکٹر دگج ایڈم گیل کریشٹ نے پاکستان کو آسٹریلیا دھردی پر سب سے خراب ایسی آئی ٹیم کا پورو کرکٹ کرکٹ کی پر بکٹ کی پر بلے باج نے پاکستان کی تلنا بھارتی ٹیم سے بھی کی جس نے گروہ آر کو کیپ ٹاؤن میں مسکل پیچ پر درشنہ فرکر کو ساتھ بکٹ سے ہرا کر دو میچوں کی سریز ڈراؤ کر لی گل کریشٹ نے یہ بھی یاد دلائی کی بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا میں دو ایتیاسک ٹیسٹ سریز جیتے ہیں لیکن پاکستان پاکستان نے پیچھلے 35 سال میں کیا جیتا ہے کمنٹری وینل میں موجود ایڈم کلکش نے کہا یہ سب سے خراب ایسی آئی ٹی میں جو میں نے آسٹریلیا دھردی پر کبھی دیکھی ہے وہ ڈرائیور سیٹ پر تھے اور اچانک آپ نے پندرہ منٹ کے انترال میں پانچ بکٹ کھو دیئے اس کے فینز کل بھارت کا مجاک اڑھا رہے تھے لیکن کم سے کم انہوں نے دچھڑ افیرکہ میں میں جیتا اور آسٹریلیا میں دو سریز جیتی پچھلے 35 سالوں میں پاکستان نے کیا جیتا دوستو اس بیان کے آنے کے بعد پاکستانی بہت جاتا بھڑک گئے ہیں کیونکہ ایک طرف جہاں گلکش نے پاکستان کی دھولائی کیے تو دوسری طرف جو ہے وہ بھارت کی تاریب بھی کیے کیونکہ مسکل جو پیچھ ہے اس پر جو ہے وہ بھارت میچ جیت کے آ رہا ہے تو دوستو چلی ویڈیو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر پاکستانی میڈیا اور پبلک کا کیا دی ایک سن ہے اسٹریلیا کے ایڈم گلگریس کا بڑا بیان نکل گیا پاکستان ٹیم کے بارے میں اس نے بولا کے پاکستان کی یہ فضول ترین ٹیم ہے بکواس ترین ٹیم ہے جو کہ پچھلے کچھ حرصے سے اسٹریلیا میں آئی ہے ایڈم گلگریس نے بات تو سچ بولی ہے بھائی جان بات تو بلکل سچ بولی ہے وہاں پہ جا کہ انڈیا جس طرح سے بارڈر گواز بسکر ٹروفی ریٹین کر رہا ہے اور ہماری کیا پرفارمیس ہے بھائی وہ آسٹریلیان تو شلوار اتارتے ہیں آپ کی وہ کہتے ہیں بیٹا کھیلنے نہیں آتا تو نہ آیا کرو بات بلکل صحیح ہے بھائی جان آپ جاؤ کچھ امپروو کرو جو کہ آسٹریلیا کے اوپننگ ویگر کی پر بلے باس ہے بڑے تگڑے قسم کے اوپنن سے انہوں نے کیا کہا تو ان کی لائنہ کو بتاتا پاکستان is the worst Asian team I have seen on Australian soil پاکستان کو worst Asian team بنا دیا افغانستان بنگلہ دی شری لنکا ان سے بھی بری ٹیم بنا دیا انڈیا سے تو بنایا ہے شری لنکا بنگلہ دی سے بھی بری ٹیم پاکستان کو بنا دیا کہ worst Asian team Pakistan Australian soil کے اوپر یہ پاکستان کو وہ بول رہے ہیں انڈیا have won two series in Australia what have Pakistan won in the last 35 years 35 years سے ان کی مراد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد سے وہ Australians والی کے اوپر کیا جیتے ہیں تو بات تو بالکل صحیح ہے ہم 1992 کا ورلڈ کپ بھی Australia کے اندر جیتے ہیں اس کے بعد سے ہم کیا جیتے ہیں ایک مشکل سے ٹیس میں جیتے ہوں گے 95 کے اندر کوئی بگر اچیفمنٹ ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایک طرح سے تو ان کی بات صحیح ہے کہ ہم بڑی ہی بری ٹیم ہیں بڑ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم worst Asian team ہیں ہمیں بنگلہ دیسے بھی بری ٹیم بنا کے رکھ دی ہے یہ کیوں وہ بول رہے ہیں یہ وہ اس لیے بول رہے ہیں جب آپ 3-3-0 سے ہار ہوگے جب آپ ٹیس میچ کو ڈرہ نہیں کر پاؤگے جب آپ کسی تیاری کے ساتھ نہیں جاؤگے تو پھر یہی آل ہوگا اتنی بھی ٹیم ہے یہاں اسٹریلیا میں پاکستان ٹیم وائٹ ٹیم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گندی کرکٹ کھیلیا اسٹریلیا میں آگے ان کے پاس فضول بیٹ سمن ہوتے ہیں ان کے پاس فضول والر ہوتے ہیں اور ان کے پاس فضول جہاں وہ مائنسیٹ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آدم گلکریس نے ساتھ یہ بات بھی کی آدم گلکریس نے بولا ہے کہ یہ ہماری کرکٹ کو تباہ کر کے جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے دیفنسیو اپروچ میں کھیلتے ہیں کرکٹر کہ ہماری ٹیم کو وہ کہتا ہے کہ اپنے کمفرٹ دون سے باہر آگے کرکٹ کھیلنا پڑتی ہے کوئی اتنی سلوئے بندے کرکٹ کھیلتے ہیں پھر آدم گلکریس نے بولا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم اتنی نکارہ اتنی بھتو ٹیم ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ میں ڈراؤ نہیں کر پائی پچھلے تیس پینتیس سالوں میں یہ جیتے گی کہاں آپ اس نے پھر انڈیا کا بھی ساتھ بولا ہے آپ انڈیا کو دیکھ لو وہ ساؤتھ افریقہ میں آسٹریلیا میں آتی ہے وہ ٹیسٹ سیریز نے جیت کے جاتی ہے آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لو وہ آتی ہے وہ ٹیسٹ میں جیت جاتی ہے کوئی نہ کوئی دراؤ کر دیتی ہے کوئی جیت جاتی ہے کسی میں ٹف ٹائم دے دیتی ہے مطبع ایک کمپیڈیشن چلتا رہتا ہے لیکن آپ پاکستان ٹیم کو دیکھ لو یہ جب بھی آتی ہے ان کا نہ کوئی بیٹسمنٹ رنز کرتا ہے نہ ان کے بالرنز کرتے ہیں نہ ان کی بالرنز کے پاس پیس ہوتی ہے پھر یہ کونسی ٹیم ہے مطبع اچھی خاصی مکہتن ہو کہ اس نے گھنٹا بنیا ہے پاکستان ٹیم کا بھارت نے دو بار شکست دے دی ہے یہ اب تک شکست نہیں دے سکے تو بھائی بات یہ بھارت کو بھی شکست دینے میں سال تو لگے رہا ہے یہ نہیں ہے کہ بھارت نے بہت جلدی شکست دی بھارت نے بھی اپنی کرکٹ کو اس لیول پہ کیا کہ جس لیول پہ لاکے وہ آسٹریلیا کو شکست دے سکتے تھے ورنہ یہاں پہ بھارت کے حالات بھی خراب ہوتے تھے پاکستان سے آبیسلی تھوڑے کم ہوں گے لیکن حالات بھارت کے بھی خراب رہتے تھے اور بھارت کے ساتھ بھی برا سلوک ہوتا رہا ہے یہاں پہ انٹل اور انلیس وہ پہلی سیریز جو بھارت نے وہاں پر جی تی اپنے نام کی اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی اس کے علاوہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایسیا کی ورس ٹیم کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب بغیر اس سے بھی بری ٹیم ہے پاکستان پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا شرلنکا سے بھی بری پاکستان کی پرفارمنس ہے آسٹریلیا میں you can't say like that you can't say like that یہ مطلب عجیب بے وکوفانہ قسم کی بات کیا پاکستان کی ٹیم اس بار جو آسٹریلیا میں گئی ہے اور جو پاکستان کی ٹیم نے پرفارمنس دی ہے اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ آسٹریلی کلاود جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے اور انہوں نے میچز کو دیکھا ہے سٹیڈیمز میں تین میچز میں اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ نے ایڈم گلکس کی بات کی ہے یہ پاگل لوگ نہیں ہیں یہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ٹیم دیکھی ہوئی ہے وہ زائے سے بتا ہماری کنٹری کے گئی اسکل کے بعد تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ جن کنٹریز جن کنٹریز کے اندر کرپشن ہے جن کنٹریز میں سیاست ہے میں ویسٹ انڈیز کی بھی مثال دے دیتا ہوں ایک دور تھا ویسٹ انڈیز کا پڑھے ٹیلنٹیڈ پلیئر جو دنیا میں راج کرتے تھے کیونکہ ٹیلنٹ تھا وہاں پہ جیسی ٹیلنٹ ختم ہوا سسٹم ہے ہی نہیں سسٹم کس کو بولتے ہیں آپ کی اکیڈمیز زیرو یہاں کامی نہیں کرتی دیکھے سسٹم میں آپ کی بالز آتی ہیں آپ کی پچیز آتی ہیں آپ کے گراؤنڈز آتے ہیں آپ کی گراؤنڈز کی ڈیولمنٹ آتی ہے آپ کے لڑکوں کے پیسے آتے ہیں آپ کی میریٹ کی جوبز آتی ہیں کیا ہے یہاں پہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ اس بات پہ تو گصہ ہے کہ ایڈم گلتریشت نے ہمارے ٹیم کے اوپر کیا کہا لیکن پاکستان کی میڈیا بھی وہ یہ بات مانتی ہے کہ ہم نے 35 سالوں میں آخر کار پاکستان اسٹیلیم جا کے کیا کر کے آیا ہے تو دوستو ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا پاکستان کی ٹیم وہ بہت پوری طریقے سے پیٹی ہے اور اس بار جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم واسطوں میں بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی کیونکہ کوئی بھی بیسٹ مین بولر جو ہے وہ چل ہی نہیں سکا دوستو وہی اگر ایڈم گلتریشت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی اگر آپ درشکیڑا فیرکہ کے ساتھ جو بھارت کا میچ دیکھیں اس میں بھی جو پیچھے وہ بہت زیادہ بیسٹ مینوں کے لیے اچھا نہیں تھا بھارتیوں کے لیے اچھا نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ میچ جیت گئے لیکن جیسے ہی پندرہ منٹ میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پانچھے بیگٹ گر گئے تھے ہمارے تو پاکستانیوں نے بہت زیادہ مجھا قرآن نے شرک کر گیا کہ یہ دیکھو بھارت کی ٹیم یہ ہے بھارت کی ٹیم لیکن گلکریشت نے ساپ ساپ کہہ دے کم سے کم اتنی ہارڈ پیچ پہ جا کے انہوں نے میچ تو جیت لیا لیکن پاکستان کی بات کی جیت تو پاکستان تو تاس کی پتوں کی طرف بھی گھر گیا اس نے ایک بھی میچ نہیں جیتا تو اس سے ساپ سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ٹیم کہاں ہیں اور پاکستانی بھی جو ہے وہ پاکستان کر کے ٹیم پی سی بھی پیار روپ لگا رہے ہیں کہ وہ صرف پرچی پلیروں کو کھلاتے ہیں اور دوسری طرف پاکستانی جو بابا راجہ میں جو کی پہلے تھا کیپٹن تھا اس پر بھی بہت زیادہ روپ لگ رہے ہیں کہ وہ آکر کھلنے اس کو آ نہیں رہے تو اس کو ٹیم سے کیوں باہر نہیں نکالا جا رہے ہیں تو دوستو اس پر آپ کی گرہ آئے کامل کر کے بتائے گا اور اگر آپ کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک مل چینل آئینے لیوچ کو سبسکرائب کر لیں